موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کچھ بہنوں کا جو سوال آیا ہے جس کو میں نے پچھلے درس میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جب پہلی دفعہ انٹرکورٹس ہوتا ہے تو اس صورت میں جو ہے بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو بریکنگ آف دا ہائیمن جس کو کہتے ہیں کہ اندر کی جو جھلی پھٹی ہے تو پھر بریکنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے تو اب کیا یہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہوگی کیونکہ ہمارے ہاں کچھ جاہل لوگ کیا کہہ کرتے ہیں کہ اگر بلیڈنگ نہ ہو تو وہ ماز اللہ عورت کے اوپر شک کرنے لگتے ہیں حالانکہ یہ سراسر جہالت ہے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی فیزیکل ایکٹیوٹی کی وجہ سے کوئی وزن اٹھانا یا کوئی سپورٹس ریلیٹڈ ایکٹیوٹی کی وجہ سے بھی کبھی وہ اندر کا ہائیمن بریک ہو جاتا ہے بلیڈنگ نہیں ہوتی اور پتہ بھی نہیں چلتا وہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے تو ہائیمن کا بریک ہونا یا بلیڈنگ کا ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلی دفعہ جب میاں بیوی ملیں اور لڑکی جو ہے وہ کماری ہو تو بلیڈنگ ہوگی ہی ہوگی یہ کوئی ضروری نہیں ہے بلیڈنگ ہمیشہ ہو ہر لڑکی کو ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے بعض کو ہوتی ہے بعض کو نہیں ہوتی تو اس طرح کی جہالت والے تخمینیں اپنی طرف سے لگانا یہ بیکار کی باتیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو ان اپنی جہالت کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کو خراب کرتے ہیں آپس میں رنجشیں ہو جاتی ہیں دلوں میں عجیب و غریب سے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو بارہ بتانے کا بقصد تھا کہ یہ اندر کی جھلی کا پھٹ جانا یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر یہ پھٹے ہی گی تو عورت ورجن ہے ورنہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں